تو الیکٹورل انڈیا کپ جو کی 2019 میں کھیلا جائے گا اس کا پہلا میچ تو پارلیمنٹ کے نو ٹرسٹ ووٹ میں ہو گیا اور اس میچ کا ریزال کیا رہا میرے حساب سے وہ ایک ڈراؤ تھا اور اس سے اب ایک سائٹنگ پینلٹی شوٹ آؤٹ کا محول اب شروع ہو جائے گا اور وہ محول چلے گا مائی 2019 تک دیکھئے راہل گاندی جو کی کمزور ٹیم کے مین سٹرائکر تھے انہوں نے فائنلی ایک ایسا ٹیکل اپنے سکلز میں ایڈ کر لیا اپنی گیم میں ایڈ کر لیا جو کی پہلے مسنگ تھا دیکھئے بڑے بڑے اخبار جو تھے جو ہمیشہ پردھان منتری موڈی کو 90% اور opposition parties کو 10% کی coverage دیتے تھے اپنے front pages پہ دیکھئے کس طرح سے ان کو مجبور ہونا پڑا کہ راہل گاندی کو ان کو آدھی جگہ اپنے front page پہ دینی پڑی جو opposition MPs تھے اور opposition leaders تھے کس طرح سے انگریزی میں کہا جائے راہل گاندر دیر سکن کس طرح سے وہ تھوڑا گھبرہات میں بولے اور humorless تھے ان کو کوئی اگر وہ چاہتے تو تھوڑا ہس کے react کر سکتے تھے لیکن وہ singularly ایک humorless ان کا response آیا جس طرح سے opposition leaders نے جواب دیا یہ مجھے بہت bollywood کی ایک بہت مشہور movie ہے اس کا بہت بڑیا dialogue ہے کہ دیکھیں صاحب آپ کریں تو عشق اور ہم کریں تو sex اور میں کافی کافی کنونس تھا کافی شور تھا کہ جب پردان منتری موڈی بولیں گے تو اٹل بیہاری واجپائی کی طرح وہ ایک ایسا کو جواب دیں گے جس سے راہل گاندی نے جو یورکر بول کر رہا تھا ان پر وہ اس کو آرام سے ڈیفلیکٹ کر کے ڈیپ فائن لیگ میں بھیج دیتے اور پھر ہستے اور ایک ویو کرتے اور اس وقت میں فوٹبال اور کرکٹ کے جو میٹیفرز ہیں ان کو مکس کر رہا ہوں لیکن وہ تو دیکھئے وارن پولیٹکس میں سب کچھ چلتا ہے تو وہ آرام سے کہہ سکتے تھے ہستے ہوئے کہہ سکتے تھے کہ ابھی تک تو میں نے کیول ان کے بارے میں سنائی تھا پراج منہ بھائی سے یہاں میری ملاقات بھی ہو گئی ارے بھائی آپ کی جادو کی جبپی تو ٹھیک ہے لیکن ذرا پڑھ لکھ کر ڈی بی ایس پہلے پاس تو کر لے آپ اس طرح کا لائٹ ریاکشن ایک ڈیفلیکشن وہ کر سکتے تھے لیکن انہوں نے نہیں کرا اس کے ایک دم اپوزیٹ پردھان منتری موڈی نے ان پہ ایک دم برس پڑے جن کو یہاں پہنچنے کی اتسان ہے اٹھو 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 کیسے آنکھ پھولی جا رہی ہے کیسے بدکی جا رہی ہے آپ تو نامدار ہیں نامدار اپنے پریوار کے اتحاس کے باہر بھی تو کانگریس کا اتحاس ہے تو اب جو ہے اس نو ٹرسٹ ووٹ کے بعد کس طرح سے دو ہزار انیس کی جنرل الیکشن کا محول سمی کرن بن رہا ہے کافی دیر سے میں کہہ رہا ہوں کہ جب سے وہ کانگریس کے ادھاکش بنے ہیں راحل گاندی نے اپنے آپ کو ٹرانسفارم کرنا شروع کر لیا ہے اور وہ پولیٹیکلی کافی پرامیس بھی دکھا رہے ہیں دیکھیں انہوں نے گجرات میں کتنی ایک انرجیٹک کیمپین کری اور وہ انرجیٹک کیمپین موڈی اور شاہ کے گھڑ پہ تھی ان کے ہوم ٹرف پہ تھی پھر دیکھیں انہوں نے کس طرح کا بہاری پولیٹیکل رسک لیا جب انہوں نے چیف جسٹریز او انڈیا کا ایمپیچمنٹ کو سپانسر کرا اس سے کیا ہوا کہ سپریم کورٹ کی ہر ایکشن پہ ایک بہت بھاری پبلک سکروٹنی آگئی جس سے ایسا ڈینجر ہٹ گیا کہ کوئی اپرچنسٹی کمپرمائز کرنا ضروری کئی بار ہو جاتا ہے جیسے کہ انہوں نے کارناٹکا میں کرا اور وہ ایک سٹریٹیجک ریٹریٹ کی وہ تھوڑا پیچھے ہٹ گئے ریزرورز بیلڈ اپ کرنے کے لیے کیونکہ اصلی لڑائی تو دوہزار انیس کا عام چناب ہے اپنی ٹیم کو انہوں نے حالی میں ریویمٹ کرا اس میں کافی بڑے بڑے دگج کو انہوں نے ہٹایا کافیوں کو رکھا کنٹینوٹی میں رکھا اور کئی طرح کے ینگ پرومیسنگ ٹیلنٹ کو بھی وہ اپنی ٹیم میں لے کے آئے اب دیکھیں پردان منتری موڈی کا اٹیٹیٹوٹ کیا رہا پارلیمنٹ میں مجھے لگتا ہے کہ وہ تھوڑا اپنے ایکو چیمبر میں اپنے جو ان کے جو بھکت کیٹیگری اور بھکت جو لوگ ہیں وہ اس ایکو چیمبر میں وہ تھوڑا کافی اندر اور چلے گئے ان کے پاس ایک opportunity تھی جو لبرل ان کے جو supporter تھے جو دوہزار چودہ میں جنہوں نے بہت support کرا تھا جن کی وجہ سے ان کو پانچ پرستشت کی ووٹ کا clear فائدہ ہوا تھا اضافہ ہوا تھا کیونکہ بی جے پی کا جو core base ہے وہ تو چھبیس پرسنٹ کا ووٹر ہے لیکن وہ بڑھ کے اکتیس پرسنٹ ہو گیا تھا دوہزار چودہ میں اور وہ جو پانچ پرسنٹ آیا تھا وہ موڈی جی کے جو لبرل supporters جو ان کے ساتھ نئے جڑے تھے وہ وہ تھے اور وہ وہ آج کل تھوڑا disappointed ہے موڈی جی سے تو موڈی جی ان کو reach out کر کے ان کے concerns کو address کر سکتے تھے لیکن انہوں نے اس بار ان کو پھر سے ignore کر دیا وہ کہہ سکتے تھے کہ میں ایک پرند لیتا ہوں کہ یہ جو mob lynching ہو رہی ہیں دالتس اور مسلمز کی یہ ہندوستان میں رک جائیں گی وہ جو trolls کو follow کرتے ہیں twitter پر وہ کہہ سکتے تھے کہ میں ان کو اب unfollow کروں گا وہ ایک commitment کر سکتے تھے دیش سے کہ یہ جو surveillance state بن رہی ہے جو privacy پہ جو assault ہو رہا ہے میں اس کو روکوں گا وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ جو میں نے پردان منتری پور پردان منتری منہون سنگھ کو treason کہا کہ وہ پاکستان کے ساتھ جا کے مل گئے ہیں وہ میرے سے غلطی ہو گئی وہ مجھے نہیں کہنا چاہیے تو وہ کہہ سکتے تھے ایسا وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ جس طرح سے triple talaat غلط ہے اسی طرح سے marital rape بھی ہم کو accept نہیں کرنا چاہیے وہ کئی چیزیں کئی چیزیں ایسی کہہ سکتے تھے لیکن پردان منتری نے کچھ نہیں کہا he remained silent silence got in his way بلکہ ان کا ایک ان کا ایک ہی فوکس لگا کی کس طرح سے نیرو گاندی پریوار جو ہے ان کو برا بلا کہا جائے کس طرح سے ہسٹری میں جا کے ادھارن نکالے جائیں ایک پریوار کے سپنوں اکانچوں کے سامنے جو بھی آیا اس کے ساتھ یہی ورطاو کیا گیا ایک پریوار کا اتیاز اس دیش میں انجان نہیں ہے اور پھر انہوں نے بار بار وہی سٹیٹسٹکس وہی آنکڑے نکالے جو کہ وہ کافی دیر سے بولے جا رہے ہیں جس کا کافی چیلنج بھی ہوا ہے ان آنکڑوں کا بار بار انہوں نے پھر بولا اپنی سپیچ میں کہ میرے سرکار نے یہ کیا یہ اچیومنٹ ہے میری سرکار سب کا ساتھ سب کا وکان ہم نے کالے دھن کے خلاب لڑائی چھڑی اٹھارہ ہزار گاؤں میں بجلی پہنچی پتیس کروڑ جنتن کھاتے کھولنے کا کام ہماری سرکار نے کیا آٹھ کروڑ سوچھا رہے بنانے کا کام اس سرکار نے کیا ہم نے پندرہ کروڑ کسانوں کو سوائل ہائل کار پہنچایا تو اب کیا لگتا ہے کہ دوہزار انیس میں کیا ہونے والا ہے دیکھیں یہاں پر میں آئل سٹریکچ مائی نیک آؤٹ میں تھوڑا یہاں پر رسک لے کے پریڈکٹ کروں گا کہ ابھی پردان منتری موڈی جو ہیں آگے ہیں دوہزار انیس کی ریس میں آگے ہیں لیکن جو ان کے چیلنجر ہیں جو اپوزیشن پارٹیز ہیں وہ بھی اب کلوز ان کرنا شروع کر دیا ہے انہوں نے پردان منتری کی لیڈ پر اور دیکھیں چالیس ہفتے جو ابھی ہیں چناؤں میں چالیس ہفتے تو پولٹیکس میں بہت لمبا عرصہ ہوتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے